محطرم ناظرین ہم اپیل کی جا رہی ہیں اور ایک دردمندانہ گزارش کی جا رہی ہے لیازہ اسے بغور سماعت فرمائے اور اسے اول تاخیر ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے ناظرین جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس کی پہلی کی وحی میں تعلیم کی طرف توجہ دی گئی یعنی ایڈوکیشن کی طرف اور حدیث میں بھی تعلیم کی طرف توجہ دی گئی ہے لہٰذا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک اللذی خالق اپنے پروردگار کے نام سے پڑھئے جس نے سب کچھ پیدا کیا حلق الانسان من علق اسی نے انسان کو جمع ہوئے کھون سے پیدا کیا اقرأ وربک الاکرم پڑھئے اور آپ کے پروردگار بڑے کرم کرنے والے ہیں اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی علم الانسان ما لم یعلم اور انسان اس کی تعلیم دی جس کو وہ نہیں جانتا ہے ناظرین ان آیات میں تعلیم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور ان آیات میں قلم کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے یعنی علم کو حاصل کرنا ضروری ہے علم وہ نور ہے جس کے ذریعے سے حق اور باطل کے پہنچان ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے طلب العلم فریضتن علا کل مسلم علم کا حاصل کرنا تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر فرض ہے اس حدیث کی تشریح یہ ہے یعنی وہ علم حاصل کرنا مراد ہے جس کی بہت ضرورت ہے یعنی عقید نماز اور روزے کے مسائل یعنی کن چیزوں سے نماز ہوتی ہے کن چیزوں سے نماز نہیں ہوتی کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ باقی رہتا ہے وغیرہ وغیرہ اسی لئے ہمارے عقابرین نے مدارس اور مقاکب کا قیام فرمایا اور انہی مدارس سے ہزار و طلبہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کا عیم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ہزار و طلبہ ان مدارس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں آج کے صاحبِ نظر اور اہلِ علم دینِ علوم کے ساتھ ساتھ اصلِ علوم کی طرف توجہ دیتے ہیں دینِ علوم کے ساتھ ساتھ اصلِ علوم بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو اصلِ علوم سائنس اور میٹس ہیں یہ ہماری ہی میراث ہیں جس نے ہم نے ہی کھو دیا جس کی وجہ سے ہم نے قیادت جو قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے وہ ہم سے کھو گئی انہی علوم کے ذریعے سے ہم اپنے اندر قائدانہ صلاحیت کو پیدا کر سکتے ہیں لہٰذا ہمارے آتابرین دنیاوی علوم کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ پرانِ کریم کی تعلیم بھی بے حق ضروری ہے اس لیے کہ مفقرِ اسلام حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اصلِ علوم کے ساتھ ساتھ دینِ علوم بھی بے حق ضروری ہے اس لیے کہ یہ دور فتنِ دجال کا دور ہے لہٰذا جس شخص کے اندر دینِ علوم ہوگا وہ اس فتنے کا مقابلہ کر سکے گا دینِ علوم سے کی روحانیت ملتی ہے روحانیت وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے ہم دجال کا مقابلہ کر سکیں گے اگر ہمارے اندر یہ روحانی طاقت اور روحانی پاور نہیں ہوگی تو ہم دجال کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس لیے اصلِ علوم کے ساتھ ساتھ دینِ علوم بھی بے حق ضروری ہے ناظرین اس دنیا کے اندر لاکھوں انسان بسیں ہوئے ہیں ان انسانوں میں معذور بھی ہے یعنی کچھ لوگ نابینا ہے کچھ لوگ کانوں سے نہیں سن سکتے کچھ لوگ مو سے نہیں بول سکتے ان کے لیے بھی جو مسلمان ہیں علم حاصل کرنا فرض ہے اور ہمارے ملک کے اندر حکومت کے نگرانی میں بے شمار سکول چل رہے ہیں جس کے اندر نابینا گھونگے اور بہروز بچوں کے لیے اصلِ علوم پڑھائے جا رہے ہیں مگر وہ بچے دینِ علوم سے مستفیض نہیں ہوتے جس کی وجہ سے بعد میں وہ مرتد بھی ہو جاتے ہیں لہٰذا ہمارے ملک کے اندر صوبہِ مہاراشرہ کے پونہ زلے میں ایک ادارہ قائم ہوا ہے جس کا نام جانعہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہے اس ادارے کے اندر نابینا گھونگے اور بہر طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اصلِ علوم یعنی فش کلاس سے اچھے سی تک تعلیم سے بہراور ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح اس ادارے کے اندر نابینا بچے اور گھنگے بہر طلبہ پڑتے ہیں وہاں کے ناظم اور محتمی حضرت مولانا نعیم صاحب قاسمی دامت برکاتوں نے ایک دردمندانہ اپیل کی ہے اس لیے آپ اسے بغاہر سماعت فرمائیں اور جتنا ہو سکے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جامعہ عبداللہ ابن ام مکتوم پونہ پونوا کوسرباد سے میں نئی محمد آپ سے گفتدو کر رہا ہوں ہمارے یہ الحمدللہ نابینا اور گھنگے بہر طلبہ کا دینی واصلی علوم کا اقامتی مرکز ہیں الحمدللہ اسکول میں بہت پہلی سے لے کر باروی تک نابینا بھی اور گھنگے بہر بچے بھی الحمدللہ اصلی تعلیم سے بہرابر ہو رہے ہیں یہ نابینا بچے اگرچہ کہ نابینا ہیں لیکن آکھ والوں سے بہتر الحمدللہ کمپیٹر چلاتے بھی ہیں اور کمپیٹر استعمال بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دینی تعلیم سے بھی بہرابر ہو رہے ہیں یہ بچے بریل زبان کے ذریعے سے نابینا بچے بریل جو کہ وہ بریبے مکتے ہوتے ہیں اور چون اکتبر پوری لینگویج ہوتی ہے اس کے ذریعے سے بچے الحمدللہ نورانی قائدہ ناظرہ قرآن اور حفظ قرآن کی تعلیم بلکہ الحمدللہ عالمیت بھی بچے ہمارے پاس میں کر رہے ہیں اس سالہ الحمدللہ ہمارے پاس میں درجہ عربی اول اور عربی دون بھی شروع ہو چکا ہے اور جو عالمی تھی کتابیں دیگر زبانوں میں تھی الحمدللہ اس کو بریل زبان میں متقل کر کر بچے نابینا بیا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اب تک یہ ہوتا تھا کہ نابینا بچے حافظو بن جاتے تھے قوت یاداش کے ذریعے سے لیکن عالم نہیں بن پاتے تھے اس لئے ان کے پاس ان کا مواد نہیں ہو پاتا تھا اللہ فق نے یہ بھی انتظام کر دیا تو نابینا بچے عالم بھی بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ گنگے بہرے بچے یہ سائن لگویج میں یعنی اشاروں کی زبان میں اسکول کی تعلیم بھی لے رہے ہیں اور دینی تعلیم سے بھی بہرابر ہو رہے ہیں اللہ کا احسان ہے اس سال سے ہم نے طالبات کا بھی یعنی نابینا اور گنگی بہری طالبات کا بھی شروع کر دیا لہذا آپ لوگوں سے ہم ترخواست کریں گے کہ آپ کے علاقے میں ایسا کوئی نابینا بچہ یا نابینا لڑکی گنگا بہرہ بچہ یا گنگی بہری بچی آپ کے علمے سے گزرتی ہے تو خدا کے لئے آپ ہمارا رابطہ نمبر رکھئے یا ان کا رابطہ نمبر ہم کو دیجئے ممکن ہے وہ بچہ یا بچی اگر ادارے میں آ کر دینی تعلیم سے بہرہ بر ہو جاتے ہیں یا ہو جاتی ہے یا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں گا یارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے من قادا اعما اربعین خطوطا وجبت لہو الجنہ جس نے کسی نابینا کی چالیس قدم تک رہنمائی کی جنت اس کے لئے واجب ہو جاتی ہے یہ رہنمائی جنت تک کرنے کی ہے یہ رہنمائی اللہ سے ملانی کی ہے اور یہ رہبری گویا اللہ تبارک و تعالی کی شریعت سے آگاہی کی ہے لہذا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان بچوں کو تلاش کیجئے اپنے کاموں کا ایک حصہ بنائیے اور ان بچوں کی دعاوں میں بھی اپنا حصہ مقدر فرمائیے حصہ لیجئے اور جہے ہمارا راڑی ساتھ لیجئے و تعاون عالی البری و تقویہ نیکی اور جہے وجود میں آئیں گے آپ بھی اس کے برابر کے شریک اور حصہ دار رہیں گے و جزاکم اللہ و خیر الجزاء السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ نے حضرت مولانا صلی اپیل کو سنا اور میں آپ کو اس ادارے کا تعارف بھی کڑاتا چلتا ہوں یہ ادارہ صرف دو طلبہ سے شروع ہوا تھا اور آج اس ادارے کے اندر اسی سے زائد طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں آٹھ سوبے سے بچے اس ادارے کے اندر اصری علوم کے ساتھ ساتھ دین علوم بھی حاصل کر رہے ہیں اور ان طلبہ کو پہلی سے اچھے سی تک پڑھایا جاتا ہے اور یہ طلبہ قرآن کریم بھی ناظرہ پڑھتے ہیں اور نابینا طلبہ کس طرح قرآن کریم پڑھتے ہیں لہٰذا آپ اسے دیکھئے سکرین پر کس طرح منابینہ طلبہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم اور گھنگے طلبہ کو بھی دیکھ لیجیے کہ وہ کت طرح اشاروں کی ذریعے سے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں ان طلبہ کو باروی تک پڑھانے کے بعد کی ادارہ ان بچوں کو گریجویشن کی طرف ترغیب بھی دلاتا ہے اور ان کی طرف محنت بھی کرتا ہے تاکہ وہ کسی ایک فلڈ کے اندر کامل مہارت حاصل کر سکے اور اس ادارے کے اندر بڑے بڑے اکابلین تشریف لا چکے ہیں فقیح العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مفقر اسلام حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب محتمی میں دارلوم دیوبن حضرت مستی ابو القاسم نعمانی صاحب حضرت مولانا احمد لات صاحب حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب ندوی حضرت مولانا بلال حسنی ندوی حضرت مولانا امر الزمان صاحب الہابادی دامت برکاتہم العالیہ وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے اکابلین اس ادارے کے اندر تشریف لا چکے ہیں اور اس ادارے کی خدمات کو سراہاں ہیں لہٰذا آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کس طرح اس ادارے کے محتمی صاحب نے ایک دردمندانہ اپیل کی ہے لہٰذا آپ اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آپ کے اس شیئر کرنے سے کوئی بچہ اگر اللہ کے دین کو حاصل کرتا ہے تو وہ آپ کے نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور آپ کے علاقے میں اگر کوئی نابینا گونگا بہرہ بچہ ہو تو آپ اس ادارے کے اندر ضرور پہنچائیے اور ہم نے اس ادارے کی تمام تفصیلات کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے تو آپ ضرور دیکھ لیجئے اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں میں ہوں آپ کا مزبان محمد ثانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بائی گائدو بائی گائدو